اتر پردیش کے ہاپنڈ میں ایک خاص شادی ہوئی اس شادی میں خاص بات یہ تھی کہ دولے کی ہائیڈ ڈھائی فیٹ تو مہی دولن محض تین فیٹ لمبی تھی یہ شادی دولے عظیم منصوری کے لیے کافی اہم تھی کیونکہ ان کا سال اور پرانا سپنا آکرکار سچ ہو گیا نکاح کے بعد عظیم نے کہا کہ آج کا دن مجھے بہترین لگ رہا ہے میرا نکاح ہو چکا ہے اب میں اپنی بیگم کو ساتھ لے جاؤں گا انہوں نے کہا کہ میری بیگم بہت خوبصورت ہے میرا پریوار اپنی نئی بہو کے آنے پر بہت خوش ہے آپ کو بتا دے کہ عظیم منصوری پچھلے کئی سالوں سے شادی کے لیے پریشان تھے ان کی پریشانی کا کارن تھا ان کی تین فیٹ ہائیڈ کم ہائیڈ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی اس بات سے نراش ہو کر انہوں نے تھانوں اور عدیکاریوں کے چکل لگائے سی ایم سے لے کر پی ایم تک سے مدد مانگی لیکن چاہ کر بھی کوئی ان کی مدد نہیں کر پایا وہ سب سے ایک ہی بات بولتے تھے کہ کوئی میری شادی کرا دے عظیم کا ایک ویڈیو تھانے میں شادی کے لیے گوہال لگاتے ہوئے وائرل بھی ہوا تھا اس کے بعد ان کے لیے غازی آباد، ڈلی، نویڈا، میرٹ سمیت کئی جگہوں سے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے بگر ان کو راس آئی تو ہاپل کی بشرا خاص بات یہ ہے کہ بشرا کی ہائٹ بھی اگلیت کی وجہ ملہم جین کی وجہ سے آیا ہی ہوا اچھا آپ لگاتار فلس ہے اور انہیں ادھیکاریوں سے گوہر لگا رہے تھے آج آپ کی اچھا جو تھی وہ کوئیس پوری ہو رہی ہے چاہتے نہ چاہتے ہو آپ جو میلے کوئیس بہت کوئیس ہو لی بہت سارے اللہ بھاگ نے بہت کوئیس بولی کلی بہت بھلا کلی میں اللہ بھاگ میلے دعا کو بول کلی اللہ بھاگ دے چاہتے کے بعد آج کرنے مرکے دلے میں اللہ کا گھر جتانے اپنی بیگم کو چننے کی ہنگوٹے اللہ کا گھر جتانے کی